معزز ویورز رانو دسر ایڈوکیٹ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہے آج کا ہمارا ٹوپک نکاح نامے میں درج شرائط کے حوالے سے ہے کہ جس میں بیوی کے طرف سے کچھ حسی شرائط درج کروائی جاتی ہیں نکاح کے موقع کے اوپر کہ اگر خامد طلاق دیتا ہے تو خامد کو اتنے پیسے دینے پڑیں گے یا پلات لکھ کے دے گا یا گھر دے گا اگر طلاق دے گا تو تو یہ تمام شکریں خلاف شریعت ہیں خلاف قانون ہیں اس کے اوپر بہت سی اتھارٹیز موجود ہیں جو کہ سپیریئر کورٹس نے اس مدہ کے اوپر جاری کی ہیں اگر میاں بیوی نکاح کرتے ہیں تو اس وقت حق مہر کے علاوہ کچھ ایسی شرائط اندراج کروا دی جاتی ہیں زبردستی اندراج کروای جاتی ہیں یا میوچل انڈرسٹینڈنگ کے تحت درج کروای جاتی ہیں تاکہ شادی جو ہے وہ انٹیکٹ رہے سیدھی الفاظ میں کہا جائے تو خامد کو باندھا جاتا ہے خامد کو باندھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ خامد جو ہے وہ بیوی کو طلاق نہ دے یہ تو اللہ کی طرف سے خامد کو رائٹ دے دیا گیا ہے کہ وہ جب چاہے اپنی عورت کو طلاق دے اور اگر چاہے تو اپنے ساتھ رکھے یہ تمام جو شکے ہیں جو درج کروای جاتی ہیں یہ خلافے قانون ہیں ان کا درج کروانا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے اور ان کی قانونی حصیت بھی کوئی نہیں ہے خلا چونکہ خاتون کا حق ہوتا ہے وہ جب چاہے اپنے خامد سے خلا لے سکتی ہے لیکن ایسی شرائط بتا کر ایسی شرائط لاغو کر کے خامد کو باؤن کرنا خامد کے اوپر پریشر بیلڈ کرنا یہ بالکل ناجائز ہے غیر قانونی ہے اور اس سے بڑھ کر اس کے نقصانات ہی نقصانات ہیں ان شرائط کی وجہ سے ان پبندیوں کی وجہ سے جو کہ ایک مرد کو پابند بنانے کے لیے کی جاتی ہیں جب آپ ایک رشتے کی بنیاد رکھ رہے ہو اور اس میں اس طرح کی پابندیاں مرد کے اوپر آید کرتے ہو تو آپ کے خیال میں کیا یہ درست ہے آپ کے خیال میں جو شادی ہو رہی ہے اس کی بنیاد درست ہے اگر اس کی بنیاد ہی درست نہیں ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ناممکن ہے اگر شادی ہو بھی جاتی ہے ایسی شرائط اگر رکھ بھی دی جاتی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ خامد جو ہے وہ ایک سکسسفل لائف اپنی گزار سکتا ہے کیونکہ مرد کو اللہ پاک نے ڈومینٹ پیدا کیا ہے عورت اس کی تابعہ ہے عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے خامد کی خدمت کرے اپنے خامد کو اپنے سر آنکھوں پر بٹھائے نہ کہ ایسی پبندیاں نہ کہ ایسی پبندیاں لگا کر ایسی شرائط اس کے اوپر رہ کر اس کو باؤنڈ کرے اور اپنے ازدواجی رشتے کی بنیاد ہی غلط طور پر اختیار کرے معزز بیوبرز جب ایک شادی سر انجام پاتی ہے تو آیا یہ عورت کے لیے درست ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے یا اپنے رائٹ کے لیے جس کے ساتھ وہ بند بند نے جا رہی ہے اس کے اوپر پبندیاں لگائے اس کے اوپر ایسی شرائط لاغو کرے بعض وقت تو ایسے معاملات اس وجہ سے بھی کر لیے جاتے ہیں کہ خاتون باز وقت لالچی ہوتی ہے اور خامد بہت امیر ہوتا ہے تو اس کو اس کی جائدات سے سروکار ہوتا ہے نہ کہ اپنے خامد سے معزز بیوبرز آپ سے گزارش ہے کہ ایسے معاملات میں جو اللہ پاک نے اختیارات خامد کو دیے ہیں وہ خامد تک رہے ہیں اور جو معاملات اللہ پاک نے عورت کو دیے ہیں وہ اپنے معاملات کی حد تک اپنے دائرہ کار میں رہے تاکہ ایک ازدواجی رشتہ جو قائم ہونے جا رہا ہے اس کو بہتر طریقے سے سر انجام دیا جا سکے معزز بیوبرز ٹرائینگل لیگل سرویسز آپ کی بہترین رہنمائی کے لیے نتنے قوانین سے آپ کو روشناس کرواتا رہتا ہے آپ سے گزارش ہے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور نیچے دیگئے بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ کو نئے آنے والی ویڈیوز آسانی سے مجسر ہو سکیں تھینکیو سو مچ